مواتر سانسیں لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمیں کیا مدینہ سے سوائی کے پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بھو بینی بینی پیاری پیاری باہوا رب جلال اللہ کیامت تک اس مرکز کو رونکیں عطا فرمائے اور جس جس نے اس کو بنانے میں سجانے میں آباد کرنے میں دامے درمے قدمے سننے جتنا بھی حصہ لیا اللہ اس کو بہترین جزا کا فرمائے اور ہوئی شاہ یہاں پر رونکیں لگی رہے اور رحمتوں کی برسات ہوتی رہے تحریک سرات مستقیم ظلہ فیصلہ پات کے عمیر عزت مولانا سہمزادہ محمد حبیب اللہ سیافی صاحب اور دیگر ہمارے قدر داران بھی موجود ہیں آج کے اس موضوع پر جو برکات اسلام کا عنوان ہے بہت زیادہ تفصیلی موضوع ہے لیکن اس کا ایک شعبہ جو مسجد کے لحاظ سے ہے میں صرف ان برکات کو اس مختصر ققت میں تھوڑا سا بیان کروں گا میری دعا ہے خالقی کائنات اللہ جلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فام عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے اقلاع اور تبریم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسجد کے لحاظ سے آپ کو روائے کرام سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ ایک مسجد اس قدر برکات کا بہوارہ ہے کہ جس وقت ایک شخص گھر سے موضوع کر کے نکلتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت کرماتے ہیں من تبدہ فأحسنا بھدوہو کہ جس نے موضوع کیا اور اچھی طریقے سے موضوع کیا لَمْ يَحْتُ خُطْوَةِ اِلَّا رَافَعَنْ لَا هُو بِهَا تَرَجَا وہ جتنے قدم اٹھا کے مسجد کی طرف آتا ہے رب ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر لیتا ہے اور جنت کا ایک درجہ بہت اونچا ہے مستدرک للحاکم کی حدیث کے مطابق جنت کا ایک درجہ اتنا اونچا ہے اتنا زمین سے آسمان اونچا ہے اگر حدیث میں مضوع کر کے آنے والے کے لیے وہ درجہ بلند ہوتا ہے تو آپ تصور کریں کہ پھر اس کو کتنی بلندی ملتی ہے یا اس کے علاوہ درجہ سے کوئی مانا مراد ہے شریعت میں تو ہر ہر قدم پر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور ہر ہر قدم پر اس کا ایک گناہ وعاف ہوتا ہے اور ہر قدم پر اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے یہ تو رستے کی بات تھی مسجد میں داخل ہونے کا علیہ دا عزاز ہے پھر نماز میں داخل ہونے کا علیہ دا عزاز ہے پھر قیام کا علیہ دا ہے سجدے کا علیہ دا ہے سجدہ یوں ہے جیسے اس نے رب کی رحمت کے سمجدر میں دھوکی لگا دی ہے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھ جائے پھر بھی اس کا اتمام ہے اتنا بڑا اتمام ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَمْ تَزَلِ الْمَرَابِكَ تُوْ تَسْتَقْفِرُ لَهُ مَا دَامَ فِي مُسَدْلَاہُ جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی تھی اگر جب نماز سے فارغ ہو چکا ہے لیکن جب تک وہ بیٹھا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں مانتے رہتے ہیں یہ کوئی سالانہ اتمام نہیں یہ روزانہ پنجگانہ اتمام ہے تو کسی محلے میں مسجد کا ہونا کتنی بڑی سعادت ہے کس قدر محلے والوں کی خوشبختی ہے اور یہ امت ہے امت المساجد مسجدوں والی امت یعنی اتنی ساری امتیں مل کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت علیہ السلام تک ساری امتوں کی مجموعی مساجد نہیں ہیں جتنی اس ایک امت کی مساجد ہیں یہ محلے والوں کی سعادت ہے اسلام نے ہمیں کتنا نوازہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں صحابہ سے فرمائے جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزروے تو فردعو کچھ کھا کی لگا کرو جنت کے باغات سے گزرتے ہوئے اس سے فائدہ ہوئے کرو ویسے نہ گزر جایا کرو تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مار یا امور جنت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغات سے کیا مراد ہے اس لئے پوچھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پڑھا تھا رسول اللہ علیہ وسلم سے اس میں تو یہ بتایا گیا کہ جنت آسمانوں کے سات آسمانوں کے پار ہے تو پھر صحابہ نے کہا ہم زمین پر چلتے پھٹے جنت کے پاس سے گزر کیسے سکتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ریاض جنتی المساجد مسجدیں جنت کے باغات ہیں اور مسجد میں داخل ہو کے عبادت کرنا یہ جنت کا پھن کھانا ہے تو کیا برکت ہے اسلام کی اس جہد میں کہ امت مسلمہ کے ہر ہر محلے میں جنت ہے ہر ہر محلے میں باغے جنت ہے اور پھر اس کیا دروازہ بھی کھڑا ہے اس پر داخل ہونے بھی پابندی نہیں ہے اور پھر دروازہ کھڑا ہونے کے ساتھ اندر بڑانے والے کی شریعت نے ڈیوٹی بھی پانچ وقت لگا رکھی ہے کہ جنت آتے میں کوئی جیجے کو محسوس نہ کرے پتہ نہیں میں داخل ہی ہو سکتا ہوں یا نہیں اجازت بھی ہے یا نہیں تو خالقی کائنات جللہ چلالگو نے وہ شرم پکشا ہے ازان تیرے والے کو کہ قیامت کے دن اس کی گردن سب سے اوچھی ہوگی کہ یہ لوگوں کو جنت آنے کی دعوت دیتا رہا ہے اور اتنا اس کا پھر تقدس بنا ہے کہ یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا تسوک الدی ملک کو گالی نہ دو فَإِنَّمْ يُوْكِ دُرِسْسَلَا یہ تو لوگوں کو نماز کے دن جگاتا تھا ایک جانور جاندار ازان دیتا ہے سہلی کے وقت اپنے انداز میں شریعت اس کا آدم نازم کر رہی ہے میری آقا علیہ السلام نے فرما یہ بڑا مہدرہ میں اس نے تمہیں عبادت کے لیے جگایا ہے تو جو اشرف المخلوقات ہو اور خیر رومت کا فرد ہو اور پانچ وقت حیال صلی اللہ کہتا ہے مسجد کی طرف بنا رہا ہو تو دین نے اس کا کتنا عدب لازم کیا ہے اس کا کتنا اکرام لازم کیا اور پھر جو دیگر اس سے مرسلک شباجات ہیں امامت خطاب تدریس یہ سارے شباجات اور یہ ورکت کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ان کا عدب کرے گا جنت اس کی بھی خریب ہوتی جائے گی یہ باندی طور پر اتنی برکت ہے کہ جو بھی قیامت کے دل جنت کے دروازے پہ پہنچے گا اس میں اگریکشن اتنی ہوگی کہ دیر نہیں لگائے گا اور داخل ہو جائے گا کہ یہ قانون ہے جنت کا کہ جو داخل ہوا آپ نے نکار آنے جائے گا تو بند اپ ہوگا کہ کہ میری کوئی غلطی نہ پکڑی جائے میں جنتی کروں میں داخل ہو جاؤں تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالمی دین جب جنت کے دروازے پہ مہنچے گا تو ٹھہر جائے گا ٹھہرے گا اور پیچھے دیکھے گا پرشتے کے لینے کہ تو عجیب ہے یہاں تو جو آتا ہے فوراں اندر جاتا ہے تو یہاں ٹھہر کے پیچھے کیا دیکھ رہا ہے عالمی دین کہے گا جنہیں میں نے جمعہ پڑھایا تھا ابھی تک وہ تو پہنچے نہیں جنہیں میں نے قرآن حفظ کر آیا تھا جنہیں میں نے نماز حقوائی تھی جنہیں میں نے سنت کا درست دیا تھا جنہیں میں تولید کرتا رہا میں تو ان کے انتظار میں ہوں کہ وہ آئیں گے تو مل کے جنت میں جائیں گے تو یہ اسلام نے بہمی مسجد کے ذریعے سے جو برکار ہر کسی کو دی یعنی جو بھی اس نیٹ ورک میں آ گیا اس کے برکار اتنی ہو گئی کہ دنیا میں رب زر جلال کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی کسی شہر یا بستی والوں کو عذاب دینے کا ہی بجدائی ارادہ فرماتا ہے کہ امتدائی ارادہ میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر لفظ ہم تو عربی زبان بڑی مسیح زبان ہے ہمارے پاس لفظ ارادہ ہی ہے قردو میں جو ہم وہ بھی عربی سے لے کے بولتے ہیں عربی زبان میں کوئی کام کرنے سے پہلے بہت سی حالتے ہیں وہ حاجس خاطر حدیث نفس ہم اور پھر عظم ہمارے پاس مددوں میں صرف ایک ہی ہے کہ قرآن نے مثلا نماز بڑھنے کا ارادہ کر لیا عربی زبان بھی اس ارادے کی بلادت سے پہلے بھی کچھ مقامات ہیں تو اللہ کا ارادہ ایسا ہوتا ہے انما امرو اذا اراد شیعہ ان یقول لہو کن فی یقول وہ ارادہ جب کر لے تو پھر مراد ضرور پائی جاتی ہے ہم کیونکہ ناکش ہیں ہماری قدرتیں کامل نہیں ہم ارادہ کریں تو کبھی مراد گھنڈے کے بعد کبھی دن کے بعد کبھی ہفتے کے بعد کبھی سال کے بعد کبھی ساری عمر ارادہ ہی رہا مراد نہ مرز کی قبر تک پہنچ گیا انسان کیونکہ ہماری قدرتیں ناکش ہیں اور انہ کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے تو پورا ارادہ رب نے نہیں فرما تھا ابتدائی طور پر ارادہ کیا کہ اس بستی کے لوگ بڑے کنہکار ہیں سرکش ہیں پاغی ہیں تو میں ان کو عذاب ہوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکشات فرماتے ہیں بلکہ حدیث کچھ سی ہے رب فرماتا ہے جب تین قسم کے لوگ اس بستی میں دیکھتا ہوں تو میں ارادہ بیتر کر دیتا ہوں سب سے ہی سب کی موت بن جاتی ہے ان تین طرح کے لوگوں کی وجہ سے ان کے صدقے سالے ہی عذاب سے بچ جاتے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں اللہ تعالی فرمت المستغفیرین بالاسحار صحیحی کے وقت جو کنا ہوں کی معافی مانتے ہیں مغف مانتے ہیں لوگ زورے ہوتے ہیں یہ استحفار کرتے ہیں ان کی وجہ سے میں عذاب پیچھے ہٹا دیتا ہوں چلو باقی اتنے خافل ہیں لیکن یہ بھی کسی بستی میں ہے اس کی وجہ سے پھر فرمایا وَن مار بجوتی جب کسی محلے اور بستی میں میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میری مسجدیں بنانے والے ہیں مسجدیں تعمیر کرنے والے ہیں تو پھر ان کے صدقے بھی میں سب کو چھوڑ دیتا ہوں ہمارے وجودی جو میرے گھر تعمیر کرنے والے ہیں جو میری مسجدیں تعمیر کرنے والے ہیں جو میری مسجدیں بنانے والے ہیں اور پھر آبار کرنے والے ہیں میں ان کی وجہ سے بھی عذاب پیچھے ہٹا لیتا ہوں اب دیکھو یعنی مسجد ایک ہے اور اس کے ارد گرد برکتیں کتنی ہیں اس کے سبب سے رحمتیں کتنی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر جوم جوم جب ایک شہر میں دو مسجدیں ہیں تو پھر دائرہ اتنا وسیع نہیں جب اسی شہر میں ایک ہزار مسجد ہے تو پھر کس قدر وہ مسجدیں اللہ رحمت اور برکت کا باعث بنتی ہے اور ساتھ ہی ہمارے آقا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا ایک تیسری دی لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے میں عذاب لال دیتا ہوں وہ کون ہیں فرمایا وَلْوْتَحَابِن فِيَّا کہ جو پیار آپس میں کرتے ہیں مگر کرتے میری وجہ سے ہیں ان کا آپس میں رابطہ رہتا ہے آپس میں وہ ایک دوسرے سے دور بیٹھے بھی پیار کرتے رہتے ہیں ان کے دل دھڑکتے ہیں دھڑکتے اس لیے نہیں کہ اس کا رنگ اچھا ہے اس کے نقش اچھے ہیں یا اس کا منصف دنیا بھی بہت بڑا ہے یا اس کا پیسہ اور کاروبار اللہ فرماتا پیار اس سے کرتا ہے لیکن کرتا میری وجہ سے ہے کہ اسے دوسرے نے رب کا رستہ بتا ہے نمازی بنائے سنت کا پیغام دیا اس کا عقیدہ درست کیا اس کو مادہ پرستی سے نکال کر پارشائی کی طرف لگائے اب یہ ایک برید ہے جو پیر سے پیار کر رہا یہ ایک شاہد ہے جو استاذ سے پیار کر رہا رہا یہ ایک عوام ناز کا ہے جو کہ کسی مسلح سے محبت کر رہا ہے اور محبت اس لیے ہے کہ یہ مجھے رب کا بتا بتاتا ہے یہ مجھے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ فرماتے ہیں یہ تین طرح کے لوگ جس معاشرے میں ہوتے ہیں ان کی برکتوں سے اور کا بیڑا مار ہو رہا ہوتے 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 کو پورا بیان کرنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے مسئلہ کے احن سنت ضروری ہے سبحان اللہ ہر حدیث بالناخر جا کر اس کے مفاہین وہاں جا کے پہنچتے ہیں جہاں باقی عقیدوں والوں کی چادریں سکڑ جاتی ہیں لیکن سنی کا نظریہ یہاں سے لے کر جنت کے دروازے تاک چادر کنی اگر کوئی مسجد کی فضیلت میں یہ حدیث پڑے جو میں نے اب پڑی تو ظاہر ہے کہ مسجد بنانے والوں کا کتنا مقام ہے کہ وہ ان کے صدقے دوسرے لئے عذاب سے بچ جاتے تو عذاب سے بچے تو مطلب ہوا کہ یہ مشکل کشاب ان گیا یہ ان کی نجات کا وسیلہ بن گیا یہ ان کی نجات کا ذریعہ بن گیا تو یہ کون ہے ضروری نہیں کہ یہ غوظ کتب ہو ضروری نہیں یہ محدث مفضل ہو یہ کوئی مزدور ہے کوئی دکاندار ہے کوئی کاجتکار ہے لوہار ہے کمار ہے لیکن ایماندار ہے ایماندار ہونا شرط ہے ہوتی میں جن کا نام آ رہا ہے اب آپ اس کے انصاف کے معنے میں آپ کو بیان کرنا پڑے گا کہ اگرچہ وہ عالم فازل نہیں ہے عوامی بندہ ہے لیکن مومن سچا ہے اسے معمولی نہ سمجھو وہ کتنے ہزاروں کے عذاب ٹالے بیٹھا ہے اس نے مسجد بنائی ہے اس نے مسجد میں حصہ ڈالا رہا اور اگر اس معنے کو بیان کرنے میں یہ انصاف کرنا پڑے گا تو پھر جن کے قدم رکھنے سے ساری زمین مسجد بنی وہ کتنے بڑے بسکر خوشات ہیں وہ کتنے بڑے آجت رواہ ہیں وہ بلی جو لوگوں کے دلوں کو مسجد اور ان کی مشکل خوشائی اور حاجت روائی ہے جب زید عمر بکر عام سے اس دین کی وجہ سے ان کو یہ سٹیٹس مر چکا ہے تو جن کی نگاہ نے ذرے آفتاب بنا دیتی ہیں اور کھانٹے گناہ بنا دیتی ہیں اور مردہ دل زندہ کر دیتی ہیں تو ان کے مرتبہ کو بیان کے صدقے اوروں کو بھی کھلاتا بیلاتا ہے اب یہاں دنیا میں ہی نہیں اس برکت کا تعلق آخرت میں بھی ہے اور خصوصی تعلق ہے جب کسی وزیر آزم کا بحثیت وزیر آزم پروٹوکول کوئی ہوگا ہاں اگر وہ ولی ہے تو ہوگا دنیا کے کسی منصف والے کا کسی صدر کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا کہ یہ صدر تھا یا جب وزیر آزم تھا لیکن مسجد والوں کا اس دن بھی پروٹوکول ہوگا کیسا پروٹوکول ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشاق فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا رب زلجلان خود بڑائے گا لفظ کیا ہوگی اینہ جیرانی میرے پروسی کہاں ہے اینہ جیرانی میرے پروسی کہاں ہے جب رب یہ لفظ بولے گا میدان معاشر میں جب ماں بیٹے کو بھول چکی ہوگی اور رب اپنے پروسیوں کو آواز دے رہا ہوگا حیرت اتنی ہوگی کہ انسان تو انسان فرشتے بھی تاجب سے پوچھیں گے رب تیرا پروسی ہوئی کوئی نہیں سکتا ہے تو رب الارش ہے اور پروسی وہ ہوتے ہیں جن کے گھر اکٹے ہو ساتھ ساتھ ہو لیکن تو فرمارا ہے بات تو سچی ہے لیکن ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کن لوگوں کا پوچھ رہا ہے یہ گھر کے بارے میں کنے آج تم اپنا پروسی قرار دے رہے ہو آج کس کا اتنا پروٹوکول ہے تو خالقی کائنات فرشتو تجھے معلوم نہیں میں تو ان کو پوچھ رہا ہوں جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے مسجد تو زائد ہو تھے زائد مسجد کے زائد زبا یعنی یہ نہیں کہ تماشائی بن کے آتے تھے جس طرح بادشاہی مسجد دیکھنے کو انگریز آ جائے یہ ہے کہ مسجد سے پیار زیارت کرتا ہے آتا ہے بیٹھتا ہے سنتا ہے سناتا ہے نماز کرتا ہے انقلابت کرتا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مسجدیں میرے گھر ہیں اور مسجدوں والے میرے پروسی ہیں اور بادشاہوں کے پروسیوں کا آج کوئی پرسان آل نہیں لیکن رہا کے پروسیوں کا پروسی اور اس کے اندر میں یہ حکمت ہے کہ رہا سے تو کوئی چھوپی نہیں سکتا پوچھے تب جب اسے پتا نہ ہو گا عربوں خربوں انسان ہوں گے لیکن مشکل تو ہمجیس ہوگی کہ کیسے کسی کو ڈھونے کیسے کسی کو ڈھونے رہا سے تو کو چھوپی نہیں سکتا تو یہ کیوں اعلان کرے گا اور دنیا میں بتا رہا ہے کہ میں نے ایسے کہنا ہے تو اسے بتا ہے کہ وہ جیران کہاں کہاں کھڑے ہیں تو معدیسین کہتے اصل میں رب اس دن ویلیو بتانا چاہتا ہے کہ وہ ہیں کون جن کا رب پوچھ رہا ہے یعنی لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو عجیب پرسنیلیٹ اس بندے کی تیسے رب اپنا پروسی بھی کہہ رہا ہے اور اس کو جون پوچھ رہا ہے حالانکہ رب کو پتا ہے کہ یہ مسجدیں بنانے والے کہاں کہاں میدان معاشر میں کھڑے ہیں رب دیکھ رہا ہے لیکن دیکھ نے کے باوجود بھی پوچھے گا تاکہ میدان معاشر میں لوگوں کو بتا چلے کہ جنہوں نے پیسہ تو تھوڑا سا دنیا میں لگایا تھا مگر رب نے عجر کتنا آقاب روایا ہے کہ جس دن رب کے چلال سے خلقت کام رہی ہے سائے کہاں ہیں تو یہ ہے اسلام کی پرکات کا ایک شعبہ مسجد کی شکل میں کہ جس کی بجا سے دنیا میں بھی انسان کے لئے عظمتیں ہیں دنیا میں کیا یہ تھوڑی عظمت ہے کہ کسی کو ایمان دار ہونے کا سرٹیفیکیٹ ملے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم گواہی کس پڑی آگ پر دوگے ایمان کوئی ماتھے میں تو لکھا ہوا نہیں ایمان دل میں ہے اور تم دل دیکھ نہیں رہے اور پوچھا جا رہا ہے کیا یہ مومن ہے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب کے لئے جو تیاری کروائی اس میں ایک یہ ہے فرما جب تم ایک بندے کو دیکھو کہ اس کا مسجد سے تعلق بڑا مضبوط ہے وہ مسجد آتا جاتا ہے مسجد کی دیکھ بھان کرتا ہے کوئی ٹوٹی ٹوٹ جائے فورا لگاتا ہے اس کی نظر رہتی ہے کہ کہ کہیں مسجد میں کوئی چیز ٹوٹ پوٹ کا شکار تو نہیں یہ ہے یتعا ہا وقت بھی دیتا ہے نماز کے بھی آتا ہے دیہان بھی رکھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ نسل فرماتے ہیں اگرچہ ایمان دل میں چھپا ہوا تھا لیکن یہ عمل دیکھ کہ تم گوائی دے سکتے ہو ہمارے آقا صلی اللہ اللہ سلم کا فرمان ہے بخاری شریف میں سبعت یو ذل ہم اللہ فی ذل یوم لا ذل الا ذل عش رس سات قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں راب قیامت کے دن بھی دوب نہیں لگنے دے گا باقی گرمی تو دور کی بات ہے دوب بھی نہیں لگنے دے گا وہ کہا رکھے گا سبعت یو ذل ہم اللہ فی ذل اپنے سائے میں اپنے سائے میں یعنی اپنے عش کے سائے میں سبعت یو ذل ہم اللہ فی ذل یوم لا ظل اللہ اللہ ذل عش انڈر دا تھرون اف اللہ اللہ کے عش نیچے ان کی سیٹے ہوگی اور انہیں دھوک نہیں لگے گی انہیں گرمی نہیں لگے عش کے نیچے ان کو جگہ ملے گی جو ہم نور ان کے ممبر بھی نور کے ہوں گے چہرے بھی نور کے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں میں مجھانے ہوگے مصطفیٰ والوں کی انداز یہ ذات اسم کے لوگ جنہیں اللہ کے عش کے نیچے جگہ ملے گی یہ کس کس کی سیٹ ہے تو ان سیٹوں کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رجل قلبو معیم لکم بالمسجد رہے ایک سیٹ اس طرح کے لوگوں کی بھی ہے بیسے تو لمبی حدیث امام آدم سب سے پہلی سیٹ تو اس امام کی ہے یعنی امام سے مرادی حدیث میں حکمران ہے کون شاہ پروجود زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرتے امام عدد سارے غوثوں خطبوں سے پہلے اس کی سیٹ ہے اگر امام عدد ہو اسی کے اندر یہ بتایا گیا کہ پھر سیٹ ہے راجل اس بندے کی یعنی اس رجیہ نہیں مراد کہ ایک بندہ ہوگا یہ قسم ایک ہے اس میں راکھوں کروڑوں ہو سکتے راجل قلبو معل قوم بال مسجد سرکار فرماتے ہیں میری امت کا وہ فرم جس کا دل مسجد سے لگ گیا ہے یہ ہماری بولی اور عربی میں یہ لفظ بہت معنی میں کریم ہے معلق کا مطلب ہوتا لٹکا ہوا ہونا یہ پنکھا لٹکا ہوا ہے یہ معلق عربی بھی اور اسی معلق کرتے نہیں اور اس سے لفظ ہے تعلق کہ پران کا پران سے تعلق ہے یہ چیز پران کے متعلق ہے تو فرما جس بندے کا دل مسجد میں لٹک جائے اس کو کیا مجھ کے دن رب دوب نہیں لگ لے گا اللہ اس کو اپنے سائے میں جگہ کا فرمائے گا اب یہ سیٹ ملے گی تب جب مسجد ہوگی تو پھر دل لٹکے گا تو مسجد ملے میں بنے تو کتنی مرکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی ایک ایسا پروٹوکول ہے ریچل قلب معلق بن مسجد معلق کا یہ مطلب نہیں کہ سینہ چیر کے دل نکال کے بوٹی لٹکا دی گئی ہے نہیں وہ مطلب ہے جو ہمارے مرک میں بھی ہے کہ فران کا فران چیز سے بڑا دن لگ گیا ہے اس کا دل مسجد سے لگ گیا ہے کیسے کہ ایک نماز پڑھ کے نکلتا ہے گھر بیٹھتا ہے لیکن سوچ لوٹ کے مسجد پہن جاتی ہے وہ بیوی بچوں میں بیٹھے ہوئے بھی یہ دیان میں ہے کہ پھر ازان کب ہو کہ میں مسجد میں جاؤں وہ دکان میں بیٹھے ہوئے کھیت کھیان میں بھی اس کے دل کی یہ کھڑپ ہے کہ پھر نماز کا وقت آئے میں مسجد میں جاؤں گی یہ ہے اس کا دل مسجد سے لگ جانا جب دل لگ گیا اس کا عجر قیامت کے دن بھی کہ جب ماں بیٹے کو بھولی ہوئی ہوگی یہ مسجد والے کو رب اپنے عرش کے نیچے پروٹو کو وی آئی پی سی ٹو پہ بٹا دے گا اسے مسینہ بھی نہیں آنا چاہئے جو کہ دنیا میں اس کا دل مندر سے نہیں لگا تھا گرجے سے نہیں لگا نیسے یعنی مسجد اس کی محبوبہ ہے وہ مسجد سے فیار کرتا ہے ایسا نہیں کہ خود جسم مسجد میں ہو اور دل بہر چلا جائے کہ دکان پہ گاہ کب کتنے آئے ہوئے ہوں گے یا دوستوں کی طرف دل کا خیال چلا جائے اس کی بات نہیں ہو رہی یہ وہ ہے کہ اگرچہ جسم گھر ہو دل پھر بھی مسجد میں ہو اتنا جو مسجد کی تحت متوجہ ہو جائے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ اس کو خانقی کائنا جللہ جلال قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے خصوصی سیٹوں پہ جگہ آدھا فرمائے گا اب اس اس کے لئے تو کتنی مہنگائی ہے بہت بڑی لکم ہو تو پھر یہ میرے لئے کوئی بن سکے میں تو غریب ہوں مزدور ہوں کتنا میرے پاس بیسر نہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مم بنا للہ مسجد ورک مفح سے قطع بن اللہ لہو بیتا دھر جنہ فرما جس نے مسجد بنائی کتنے اکڑوں میں کتنے کنالوں میں کتنے مرلوں میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا ٹٹیر کا گونس نہ ہوتا ہے وہ پرندہ تم نے دیکھا ہے جو زمین پہ جگہ بنا کے تھوڑی سی اس میں انڈے اس نے دینے ہوتے ہیں اس میں پورا پاؤں بھی نہیں آ سکتا تو سرکار فرماتے اس لئے اتنی مسجد بھی بنائے تو مطلب کیا اتنا حصہ بھی ڈالا مسجد کے اندر اتنا تھوڑا سا حصہ بھی ڈالا وہ بھی محروم نہیں اس سے بھی برکت ملے اس کے یہ بھی اعزاز ہے اب ساری ان فضیلتوں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پلاٹ جب مسجد نہیں تھا تو ظاہر ہے اس وقت یہاں آنے پر ایک قدم پہ نیکی نہیں ملتی تھی جب کسی کا کھیت تھا یا مکان تھا یا اب بھی اس کے ساتھ دوسرے ریعشی مکان جو مسجد نہیں ان کی طرف آنے سے نہ درجہ بلند ہوتا ہے نہ نیکی ملتی ہے نہ گناہ جڑتا ہے نہ بندہ رب کا پڑوسی بلتا ہے نہ اس کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں نہ وہ قیامت کے دن اس کے لئے پروٹوکور ہوگا تو اس کو یہ شان کس لیس پہ ملی آسمانی فیصلے تو سرکار کے تشریف لے جانے سے دروازہ بند ہو گیا کیونکہ آپ تاجدار ختم نبو و صلی اللہ و صلی اللہ آپ کے بعد اگر کوئی ذریعہ اپنا بنا لیتا ہے جس طرح کچھ نام نے ہاتھ پیر یا اجد اور جاہل تصوف کے دعویدار تراج رب سے ملاقات ہوئی میری اور اس نے یہ حکم دے دیا میں نے یہ رسول کر لیا یعنی سرکار کے بعد رب کے ساتھ رابطہ جس سے مخلوق کی طرف پیغامات دیے جائیں کہ اب یہ حکم آگیا اب یہ حکم آگیا اس کو ہی تو دعوی نبوت کہتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ ملتد ہو جاتا ہے فتول باری شریع بخاری میں بازے طور پر یہ لکھا ہے الہام اور چیز ہے یہ صورتحال اب مسجد بنی اس پر یہ فتوہ کہ اس میں نماز پڑھنے پر جو آئے گا اس کو ہر قدم پہ سوا ملے گا اب کس پہلے نہیں تھا تو اب کیسے ثابت ہوا یا تو ہوتا کہ ازل سے ایسے ہی تھا سب مانتے ہو ساتھ والے گھروں میں اب بھی نہیں یہاں جب نہیں تھی تو نہیں تھا لیکن اب بے یقین ہے تو اب کیسے ثابت ہو گیا اس کا یہ مرتبہ اور مقام اب اس سوال کا جواب بھی صرف سننی دے سکتا ہے صرف ملاد منانے ورہ دے سکتا ہے صحیح بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلام فرماتے فُو دل تو عالم انبیاء بھی ست تین چھ چیزوں کی بڑیات پر مجھے رب نے سارے نبیوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے اور وہ صرف چھ نہیں بڑھتے بڑھتے اسلی سے بھی زائد ہو گئی ہیں ان چھ میں ہمارے آقا صلی اللہ سلم نے فرما یا میں وہ پہلا اور آخری نبیوں اس معنی میں کہ میں نے قدم رکھا ہے تو زمین مسجد بنی ہے جو علک لی الاردو مسجد مہتبورا میری وجہ سے ساری زمین مسجد بن گئی ہے میری وجہ سے میری وجہ سے لوگ پوچھتے ہیں سرکار آئے تو کیا ملا کے عید منائیں تو حدیث بتاتی ہے وہ ملا کہ جو کائلات کے ہر چپے پہ فیض آیا اب دیکھو نا بیج تو ایک اکر میں بھی پورا کرنا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر کوئی بیج قیمتی دس اکروں میں ڈالنا ہو تو مسئلہ ہے اور مسجدیت کا فیض ساری زمین کے ہر چپے کو دینا یہ میرے پارے تکدیر پارے رسالت آج دار خط میں مدعوت آج دار خط میں مدعوت لفائی 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 یا صورت لفائی 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 یا صورت لفائی اب دیکھئیے سرکار نے حسب سے صرف میری شان ہے اور وضاحت کی فرما مجھ سے پہلے جب کسی کا شوق ہوتا تھا کہ میں سر رب کے لیے چکا ہوں اور اللہ کو سجدہ کر لوں رب اس وقت پابندیاں تھی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اب شوق ہے میں گھر میں سجدہ کر لوں نفر پڑھ لوں نہیں بڑھ سکتا دکان میں بیٹھا ہوں شوق ہے میں رب کو سجدہ کروں نہیں کر سکتا تھا اپنے ڈیرے پر ہے جنگل میں ہے سہرہ میں ہے کسی جگہ ہے نہیں کر سکتا تھا مسجد جھونڈ کے اگر کیوں سے ہزار کلو میٹر چلنا پڑے مسجد میں ہی کر سکتا تھا یہ بہت بڑا عزاز ہے مٹی کا کہ اس پہ سر رکھے تو سجدہ رب کو جائے یہ مٹی کے کتنی عالی اکسان ہے کہ سر اس پہ رکھے تو سجدہ رب کو جائے تو پہلی کمتوں میں صرف یہ مسجد جو بلڈنگ جگہ بنی ہی ہوتی تھی مسجد اور وہ کوئی شاز و نادر ہوتی تھی اور بندے کو شوق ہے میں سجدہ کروں اور آگے مرحل آئی ہے کہ دس دن زفر کرو تو پھر سجدہ کر لوگے جاکے کیا مشکل خوشائی ہے تیوہ کے چاند کی فرمایا آپ میں نے جو قدم رکھا تو مسجد بن گئی فرما وہ علیدہ بنانا وہ ایک اگلا محلہ ہے لیکن پوری زمین میں نے اس کادن بنا دی ہے کہ گھر بھی سر رکھو گے پاک زمین پہ سجدہ رب کو ہو جائے گا دکان پہ پڑھو گے پھر بھی ہو جائے گا بازار میں اور کسی جنگل میں زہرہ میں کسی جگہ کسی پہاڑ پر اور ہم میرے قدم نے ساری زمین کو مانا مان کر دی گا مرے آکھو گے مرے آکھو گے اب یہاں جو اصل سوال کا جواب دینا ہے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے یہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاجبالی ہے کہ برکت تو ساری زمین میں شامل کر دی برکت ساری زمین میں شامل کر دی لیکن پھر ایک کوٹا اپنے غلاموں کا رکھا کہ دنیا میں لوگ فخر کرے گے میں فلاں حکومت کا نمائندہ ہوں میرے کہنے پر یہ پلانٹ مالے میں لگ گیا ہے اگرچہ حکومت بدلنے سے وہ ختم ہو جائے گا سرکار فرماتے ہیں قیامت تک میں نے اپنے غلاموں کو یہ کوٹا دیا ہے برکت تو میرے قدم سے مسجدیت کی آگی ہے لیکن جب میرا کوئی غلام اپنی زبان سے کہے گا میں نے یہ مسجد کے لیے وقف کر دی ہے اس اصل علت کی بیش پر رب قیامت تک رحمت کا کوٹا منصوب کر دے گا کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا کوئی نئی آیت نہیں آئی برکت تو سرکار کے قدم سے آئی ہوئی ہے سب زمین میں صلاحیت ہے آگے فقی مسجد بنانے کے لیے اس امت کو بھی رکھا گیا ان کا حصہ بھی سرکار چاہتے تو ویسے ہی ساری مسجد بن جاتی یعنی فقی لحاظ سے بھی یعنی میرے غلاموں کا یہ پروٹوکول ہونا چاہیے کہ امتوں کو پتا چلے کہ ان کے لفظوں کی ویریوں کتنی ہیں کہ ان کا بولا ہوا کہاں موتور ہے یہ کہہ دیں تو کیا ہو جاتا ہے یہ نا بدنے والی حکومت سے نسلوں کے لیے رحمت کا بندوبستر والے دے ہیں تو جس نے یہ پلاٹ وقف کیا جنہوں نے خریدا انہوں نے جب یہ لفظ بولے تو کوٹہ اب منظور ہو گیا اس برکت سے جو قدم رسول اللہ علیہ وسلم ساتھ والے مکان ان میں تب ہوگا جب انہیں کوئی مسجد بنائے گا وہ ہر جگہ برکت تو ہے اپنے طور پر نماز پڑھنے کے لحاظ سے لیکن مسجد کہ جس کی ارد گرد اور جس کی اندر اور جس کی نسبتوں میں برکتیں ہیں کہ چند کے بیٹھے تو برکت اٹھ کے کھڑے ہو تو برکت سجدہ کرے تو برکت زیارت کرے تو برکت تعمیر میں برکت اس کے انتظام میں برکت اس کے اندر دعو مانگے تو برکت یہ ربیسوالچرال نے میرے محلوب علیہ السلام کے غلاموں کو کوٹہ دے دیا کہ ضروری نہیں کوئی محدث مفسر مفقر ہو عوامی مومن جو بھی یہ کہے کہ میں اس کو مسجد کے لیے اپنے دل کو بکپ کر رہا ہوں تو رب کوٹہ منظور کرے گا جو کیا میں تک جاری رہے گا کہ جو بھی چل کے آتا ہے جس صدی میں بھی آئے گا اس کے لیے یہ انتظام ہوگا تو یہ برکات کا اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض جاری کیا اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اسلام کی برکت کیا ہے یا کوئی پوچھتا ہے ملاد کی برکت کیا ہے تو اسے ہر مسجد کی طرف تم اشارہ کر کے اس کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہ ملاد والے نہیں آئے تھے تو تیرے گھر نماز پڑھنے کے قابل نہیں تھا جس زمانے میں یہ زمین تھی جس طرح کی وہ آئے ہیں تو پھر تیرے گھر کو غسل ملا ہے وہ آئے ہیں تو پھر تیرے گھرے میں برکت آئی ہے وہ آئے ہیں تو پھر زمین میں یہ صلاحیت آئی ہے کہ اس میں جھکے سجدے کے لیے تو سجدہ رب کو ہو جائے یہ وہ برکت ہے جو ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری کائنات میں ترسیم ہوئی ہے بلکہ اسی سے منسلک یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ ہر بندہ یہ برکت تو ہے وہ کہ جو صرف مومنین کے لیے ہے لیکن جو رحمت ہیں سارے جانوں کی ان کے لحاظ سے یہ چیز بھی دیکھو کہ یہ جو انسان ہے آج کا بسرن سکھ ہے ہندو ہے کرسٹن ہے یہودی ہے پارسی ہے جو بھی باطل مذہب ہیں ان سب کا قد آج جتنا ہے متوسط قد اگر اتنا نہ ہوتا ایک چپا ہوتا انگریز کا قد ایک انچ ہوتا یہودی کا قد تو اس کی کیا پرسنیلیچی ہو سکتی تھی کہ وہ اچھے کپڑے پہن لیتا تو کیا اس کی کوئی حیثیت ہوتی کہ بینسوں کی کہ گوبر کے نیچے آیا ہوا ہے گھوڑوں کی لیٹ کے نیچے آیا ہوا ہے یہ ایک ایچی تو ہے اب یہ ساری کائنات میں یہ جو پانچ چھ فٹ نارمل جو قد ہے یہاں قد اتنا قد پتہ ہے کس وجہ سے ہے بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے ہیں خَلَقَ اللَّهُ آدَم وَطُّلُهُ سِتُّونَ زِرَا کہ ربیز الجلال میں سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد مبارک ساٹھ گزتا لم يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْفُسُ سرکار فرماتے ہیں ساٹھ گز سے پھر کم ہونا شروع ہوا جو آدھی قد ہے کوئی شاز و نادر وہ علیہ دا شاز کے حکم نہیں لگتا تو فرما قد گھٹتا گیا ساٹھ سے انسان پچاس قد گز کے بنے کچھ صدیوں کے بعد چاریس تک قد آ گیا کچھ صدیوں کے بعد تیس پر آ گیا اس کو بریک لگی نہیں گئی تھی اور اگر بریک نہ لگتی چودہ صدیوں پہلے تو جس لئے آج سے گھٹ رہا تھا یعنی اس قد تک جتنا آج ہے سب کا متوسط اتنے تک تو قد پہنچ چکا تھا چودہ صدیوں پہلے ہمارے نبی علیہ السلام کی آمد کا جب زمانہ آیات یہاں تک قد آج کا تھا اور اگر یہ گھٹا جاتا وہ آج کیا موں دکھاتے ہیں انگریس یا یہ جو کہتے ہیں کہ ملاد کیوں منائیں کیا ملا ہے اگر ایک انچ ان کا قد ہوتا اور گوبر کے نیچے آئے ہوئے ہوتے گلی میں تو پھر انہیں پتا چلتا کہ ملاد کی برکت کیا ہے سرکار فرماتے ہیں لَمْ جَزَ لِلْخَنْ قُوْ جَنْ قُوْزُ حَدْ تَنْ آن فرما میں نے انسانیت کو یہ تاڑ پہنایا ہے مجھ سے پہلے کبھی انسانی قد کو بریک نہیں لگی تھی یہ گھٹا جا رہا تھا گھٹا جا رہا تھا رب نے مجھے بھیٹنے کے فضل سے قد کو برینگ لگا دی ہے فرما ہے آپ یہ نہیں گھٹے گا جتنا آئی ہے ابھی کامل تک یہ ہی چلے گا دیکھو برکت اسلام کی کہ کتنی ملاد کی برکت ہے اب یہودی ہندو سے ایک موں اٹھائے پھرتا ہے گلیوں میں اور خاکے بناتا ہے اور فلمیں بناتا ہے اس بے حیاء آپ کو بتا نہیں کہ جن کے خاکے بنا رہا ہے ان کی وجہ سے ہی تو تو پانچھے فت کا اپنا موں پر رکھے کر رہا ہے اور یہ انسان جو مستقیم القامہ ہے اس کا قد سیدھا ہے یہ جھکا ہوا نہیں بکریوں کی طرح بینسوں کی طرح یہ اس کا عزاز ہے اور اگر گھٹا 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 گھٹ جاتا تو کیا ہوتی بیلیو تو میں کہتا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے بھیک تو انہیں بھی بھی ہے کہ جو دشمنی کر رہے ہیں اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہر گھڑی اس رحمت کے نگ بگا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہر جہد میں آگے برکت ہی برکت ہے مدرسہ بناتے ہیں تو اس کی برکت ہے اور اڈا کسی چیز کا جہاں وہ فیدہ دینے والی چیز کا ائرپورٹ سٹیشن تو کتنا انسان فخر کرتا ہے اور جہاں مدرسہ بنتا ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیدنی ویوت اللہ یدلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہوں اللہ نازلت علیہم السکینہ وغشیت مررحمہ وحفت الملائکہ وزکرہم اللہو دی من رندہو یہ دیفیلیشن ہے مدرسہ جی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی صدی ہو کوئی زمانہ ہو کوئی وقت ہو کوئی علاقہ ہو سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے میرے مدرسہ کے لیے قیامت تک چار مندوں بست کر دیئے ہیں مجتمع قوم نقرہ تحت النفی ہے کہ وہ پڑھانے پڑھنے والے خواہ مدینہ مرمرا میں ہو مکہ مکرمہ میں ہو عجب میں کسی کونے میں کسی صدی میں ہو غیر ہے کہ وہاں کا تو مزید مرتبہ اونچا ہے اور صحابہ کی مزید شام جی ہے لیکن یہ حدیث قیامت تک کے لیے کہ ہر وہ جگہ جہاں یہ کام ہوتا ہے یتنونا کتاب انا وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَا رَسُونَهُ اور اس کا درس دے دیں بابِ تفاول ہے صرف خود ہی نہیں پڑھتے جاتے پڑھاتے ہیں تو مطلب یہ ہے تدارس تب بنتا ہے کہ استاذ بھی ہیں سٹوڈنٹ بھی ہیں جس جگہ پہ یہ سیٹ اپ ہو اس کے لیے رب چار بندوں بس فرماتا ہے اور چاروں وہ ہیں کہ امریکہ جیسی لاکھوں حکومتیں مل کی ان میں سے ایک بھی نہیں کرتے ہیں کیا ہوتا ہے فرمانا سلط علیہ مُس سکینہ ان پڑھنے پڑھانے والوں اور وہ نظام چلانے والوں کے دلوں پر اللہ سکون کی بارش برساتا ہے یہ پہلا انتظام ہے سکون والا اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کہہ میں تو سکون نہیں چاہتا میں بے سکون نہ ہوں ہر کوئی سکون چاہتا ہے جو جتنا بڑا منصف پر ہے اسے اتنی زیادہ ضرورت ہے کٹیہ والے کو کوئی خطرہ نہیں کٹیہ لٹ جائے گی موج سے سویا ہے سونے کے مال والے کوئی نید نہیں آ رہی کہ میرا سونا کوئی چراغی نہ لے جائے میرا کوئی اتدار نہ چھین لے مجھ سے سکون کی ہر کسی کو ضرورت ہے اور سکون کی جنہیں دکانوں سے ملنا بند ہو گئی ہے اب سکون تلاش کرنے والے کوئی کہتا ہے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں سکون کے لیے کوئی کہتا ہے میں پارک میں گیا ہوں سکون کے لیے کوئی کہتا ہے ساحل سمندر پہ گیا ہوں سکون کے لیے کوئی کہتا ہے بہار دیکھ رہا ہوں سکون کے لیے اور کوئی کہتا ہے میں تو ٹیبلٹ گولی کھا رہا ہوں سکون کے لیے تو ہمارے آقا علیہ السلام سگون اس جگہ پر رب نازل کرتا ہے جو مدرسہ ہے قرآن جہاں پڑھایا جا رہا ہے پھر پرغاشیت عمر رحمہ سگون کے بعد دوسرا کھوٹا رحمت کا ہے رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے صرف ایک طرف سے نہیں ہتی ڈھانپنا تب بنتا ہے جب ہاتھ طرف سے ہوں رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے صدی جو ہو علاقہ جو ہو شرط یہ ہے مومن ہو اور یہ دین پڑھ رہے ہو پڑھا رہے ہو اور تیشرا کیا ہے رحفت ہم الملائے کا رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم نے مدرسہ کا تواف جاگے کرنا ہے رحفت ہم ان کا یعنی اساتذہ علماء قرآن طلباء ان کے گرد حفت ہم اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے وہ خاکی ہیں تم نوری ہو لیکن نور نبی کا نور قرآن وہ پڑھ رہے ہیں تمہیں سواب میں اس بات پر ہی دیتا رہوں گا تم گرد گرد چکر نگا ہو جا کے ان کے حفت ہم الملائے کا تو مدرسہ بنا تو فرشتے آئے خود نہیں آئے رب نہیں بھیجے یا فرون ماہی مرون رب بھیجتا ہے تو آتے ہیں اب کیا سعادت ہے محلے کی کہ جہاں فرشتے روزانہ نئی نئی جماعتیں تواف کے لیے آتی ہیں حفت ہم اس مکان کے گرد چکر لگا رہے ہیں تواف کر رہے ہیں ملائے کا تو آپ کر رہے ہیں تو رحمت جہاں فرشتے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ برکتیں لاتے ہیں اور برکتیں بانٹتے ہیں اور ان کے آنے سے فضاؤں میں برکتیں ہوتی ہیں تو یہ مدرسہ میں پڑھنے والے ان کو آرکس پوڈ اور کیمریڈ کے سٹوڈنٹس پر قیاس نہ کرو ان کا خاص مقام ہے وہاں ایسی ہے کتنی فیسیلٹیز ہیں مگر وہاں کوئی فرشتہ تواف کرنے تو نہیں آیا بلکہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اسلام کے خلاف وہاں تو عزار آئے گا اور یہاں یہ ہے بچہ مزدور کا ہے کسان کا ہے لیکن وی آئی پی کتنا ہے کہ فرشتے آکے تواف کر رہے ہیں فرشتے تواف کر رہے ہیں کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کا درست دیا جا رہا ہے سنت حدیث گرینگر قرآن کی تجویر احراب استضلاح فقہ حصور یہ سارا سلسلہ اس کے لیے رحفتم الملائکہ فرشتے آکے ان کا نواف کرتے ہیں پھر چوتھا بند و بست و بزیر پوچھا ہے زاکرہم اللہ رب ان کا ذکر کرتا ہے پڑھانے والوں کا اور پڑھنے والوں کا کان فی من اندہو کچھ فرشتوں کو تو کہا جنہا تم تواف کرو اور کچھ فرشتوں کا جلسہ منکن کر کے رب نے کہا دیکھو تم کہتے تھے دیکھو مہنگائی کتنی ہے بیماریاں سب کی ہیں مسائل سب کی ہیں لیکن پھر بھی میرے محبوب کے غلام گروں سے نکل آئے ہیں دین پڑھتے کے لیے نونوں سال مگا رہے ہیں یہ دیکھو فرشتوں رب فخر کے طور پر ہر سٹوڈنٹ کا نام لیتا ہے کہ فلان کا بیٹا آیا ہے فلان کا بھائی آیا ہے فلان کا بطیٹا آیا ہے آج کسی کا چھوٹے سے دفتر میں سرکاری دفتر میں نام لیا جائے وہ خوشی سے پولنی سواتا تو احکم الحاکمین کے دربار میں جس کا نام لیا جا رہا ہو اس کی کتنی بڑی شان کلاس فرشتے ہیں چرچہ عرشتے ہیں یہ قرآن بلندی دیتا ہے اور اس کی بنیاد پر آگے پھر اتنی رحمتیں اتنی رحمتیں یہ پورا نیٹ ورک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بن سکتا ہے تو تُو عالمِ دین بن فَإِلَّمْ تَسْتَتِي فَكُمْ مُتْعَلِّمَا اگر عالم بننے کا ٹائم نہیں تو متعلم بھی بن جا یعنی کچھ نہ کچھ تو پڑھتا رہے کہ پورا پڑھنے کے لیے وقت نہیں تو کچھ دو لینے چار لینے کچھ چار مسائل نماز کے کچھ پڑھتا رہے فَإِلَّمْ تَسْتَتِي اگر متعلم بننے کا بھی ٹائم نہیں تو پھر فَإِلَّمْ تَسْتَتِي پھر جو پڑھ پڑھا رہے ہیں ان سے پیار کر ان سے پیار کر یعنی تیرا شمار ان کے عدابت والوں میں نہ ہوئے کہ یہ مولوی یہ بیٹھ کے یہ کرتے کیا ہیں یہ بند کنے کے یہ فلان یہ فلان سرکار فرماتے ہیں نہیں میری براست ان کے پاس ہے تم نہیں لے سکے میری براست تو براست والوں سے پیار تو کر ان کے خلاف پر آپ کو گھنڈے میں شریک نہ ہو فَإِلَّمْ تَسْتَتِي فَإِلَّمْ تَسْتَتِي پیار کر اب ظاہر ہے کہ پیار پر بھی کچھ نہ کچھ خرق ہو سکتا کہ پیار کر رہا ہے یہ علماء سے فَإِلَّمْ تَسْتَتِي اگر پیار کرنے کی بھی تجھے توفیق نہیں تو پھر آخری سیٹ یہ ہے فَلَا تُوْرِبْمُ سینے میں ان کا بوز نہ رکھ اللہ وقت اللہ وقت یعنی ان کے بوز سے تیرا سینہ خالی ہوگا تجھے پھر بھی نمبر مل جائیں گے پھر بھی تو محروم نہیں رہے گا تو اتنا بڑا یہ نیٹ ورک ورست نبوی کا علم دینیاں کے لحاظ سے اور یہ چھوٹے چھوٹے گلی محلے کے جو مدارس ہیں ان کا کردار کوئی چھوٹا نہیں جہاں پانچ اکڑ کے ایک مربع کے مدرسہ کا کردار ہے وہاں ان کا بھی اپنی جگہ کردار ہے اور اسلام چودہ سنیوں کا سفر سلامتی سے جلتے کر کے آیا ہے تو حکومتوں کی مدد کے بغیر ہی یہ آپ جیسے لوگ خود ہی دیئے جلا کے بیٹھے ہیں اور چلتے چلتے یہاں تک بہار آئی احمد شجا ایک مسلفم کی کتابہ خون بہا اور احمد شجا پنجاب لیجسلیٹیو اسمبلی کے جنرل سیکٹری تھے ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو وہ اس زمانے کی بات کرتے ہیں اور اس وقت سکول بہت تھوڑے ہوتے تھے تو کہتے ہیں کہ میں جب ریٹائرڈ ہوا لاہور سے تو پاک پتن شریف میں سیٹل ہوا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک مدرسہ ہے اور اس میں میلے تو چلے کپڑوں والے حافظ رٹائے لگا رہے ہیں ٹوٹی پوٹی سفی ہیں تو میں بڑا ایڈوکیٹڈ تھا اور میری بڑی ایڈوانس سوچ تھی تو میں نے کہا یہ اگر اپس کر بھی جائیں گے تو کیا قوم کو دیں گے تو کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کو ازین بنایا کہ یہ چھوڑو اس کو سکول بناتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سکول بنا لیا مدرسہ بند کر دیا ظاہر ہے کہ سکول کی بھی ضرورت تھی اور اصلی علوم بھی مسلمانوں کو چاہیے تھے لیکن مدرسہ بند کر کے سکول بنانا یہ تو یہ غلطی تھی کہتے ہیں سکول بنا تو بڑا چلا دور دور سے لوگ آئے انگلیس پڑھ رہے ہیں عصری تاریم حاصل کر رہے ہیں کہتے ہیں جب میں وہاں سے منتقل ہوا تو پاک پتل شریف وانوں پر پھر پیری سوچ غالب آگئی انہوں نے سکول بند کر دیا مدرسہ شروع کر دیا تو احمد شجا کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ اس وقت براد مائنڈڈ انسان ڈاکٹر محمد اقبالی ہیں تو میں شہر مشرق کے پاس اپنی شکایت لے پہ چلا گیا مجھے دنکھ بڑا تھا کہ کتنے احسان فراموش لوگ ہیں میں نے اتنی محنت کر کے سکول بنایا ہے اور انہوں نے پھر بند کر دیا تو احمد شجا کہتے ہیں میں شائر مشرق کے پاس اپنے درج سنا رہا تھا تو اقبال نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور بڑی تھنڈی آنکھیں لے رہے تھے میں سمجھ رہا تھا کہ میری داستان اقبال کے قلیجے کے پار گندر گئی تھا بڑا اقبال مجھ سے متصر ہو گیا اور کوئی نہ کوئی شیرت و پاک پتن والوں کے خلاف لکھے گا یا کوئی مضمت ان کی کرے گا یا خط لکھے گا کہ کیا تم نے کیا تو احمد شجاہ کہتے ہیں جب میری داستان ختم اقبال نے آنکھیں کھولی تو اقبال نے کہا احمد شجاہ یہ جو کچھ تیرے جذبات ہیں کبھی میرے بھی اٹھتے تھے لیکن جب سے میں یورپ سے ہو کے آگیا میں نے ان باتوں سے توبہ کر لیا یعنی یہ کی یہ ملہ یہ مولوی یہ درویش یہ کیا کر سکتے ہیں اور میرے ذہن میں یورپ کی سیویلیزیشن اور کیا کیا خواب تھے لیکن دیکھا وہاں کہ گلیوں میں نالیوں میں حرام کے بچے چیخ رہے ہیں اور کیا کیا دیکھ کر اقبال نے کہا میں تو اس فکر سے توبہ کر چکا ہوں اور میری بات تم بھی یاد رکھو اقبال نے بڑے تاریخی جملے بولے احمد شجاہ نے انہیں مان کے اپنی کتاب میں لکھا کہ کیا خوب کہا شائر مشرق نے اگر جب میرے خلاف بولا لیکن کیا خوب تھا کہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح اندلس میں مسلمانوں کا نشان الحمرہ کے سوا کوئی نہیں صرف الحمرہ ہے الحمرہ اس بیلڈنگ کو سیاہ دے کے یہ ہے اندلس میں مسلمانوں کی علامت جو کئی صدیاں یہاں ہوں کمرہ راجتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ ہندوستان اور برے سغیر کے اندر بھی دلی کا لالکلہ اور آگرہ کا تاج محل یہ دو نشانیاں اسلام کی نمائنگی کریں کہ لوگ کہیں کبھی کہ یہاں مسلمان ہوا کرتے تھے یہ دلی کا لالکلہ ان کی علامت ہے اور یہ آگرہ کا تاج محل ان کی علامت ہے باقی شہر شہر گلی گلی سے اسلام کا نشان مٹ جائے اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر بند کر دو مدرسہ چلا دو سبور اور کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تجھے اسلام ہر گلی میں نظر آئے تو احمد شجاہ یاد رکھو یہ کام سکول کا بابو نہیں کر سکتا یہ مدرسہ کا حافظ نہیں کر سکتا ہے نارے تکنی نارے سالح نارے نارے حق نبو سندہ باز اللہ دیکھو کتنی سیار راتوں سے گزر کے نور ہمارے سینوں تک پہنچا جائے کتنے طوفانوں کے بعد بھی اسلام کا پرجم لہرہ رہا ہے تمہیں معلوم نہیں کہ ایک ایک امام ایک ایک مجدد ایک ایک مجتحد ایک ایک عالم ربانی وہ کتنی سختیوں کو برداشت کر کے جیا دیا پھر بھی جلائے پیچے رہے ایک امام امیل کا نام ہے بقی بن مغلد اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں امام زہبی نے سیجر نبالا میں ان کے آلات لکھے تو کیا کیا نقب ان کے لکھے شیخ اسلام القدوہ اززاہ العاب المحدد وہ بقی بن مغلد تھے اندلس کے زمانہ تھا امام احمد بن حنبل کا اندلس سے چڑھے بغداد شریف پہنچے شوق تھا کہ میں نے احمد بن حنبل جیسے محدد کی شاگردی اختیار کرنی ہے ان سے حضی مصطفیٰ صلی اللہ سلام میں پڑھ دی جب عقی بن مختل سفر کرتے کرتے بغداد شریف پہنچے لوگوں سے امام احمد بن حنبل کا اڈریس پوچھا جس سے بھی پوچھا وہ سامنے حیران ہو کہ اسے دیکھے کہ تو یہ کیا پوچھ رہا ہے اتنا ایجنسنوں کا دباؤ تھا بغداد شریف میں کہ احمد بن حنبل کے گھر کا جو اڈریس بتائے گا وہ بھی گرفتار ہو چونکہ مسئلہ خلق قرآن پر حکومت سے اختلاف ہو گیا امام احمد بن حنبل نے کہ قرآن مخلوق نہیں اللہ کی سخت ہے اور حکومت کا مسئلہ کا اور تھا زیادہ انہوں نے امام احمد بن حنبل کو بلکل باؤن کر دیا کہ تم خطبہ نہیں دے سکتے تم پڑھا نہیں سکتے تم ملاقات کسی سے نہیں کر سکتے گھر میں بند رہنا ہے سزا کا مسئلہ دیگر تو علیدہ تھا یہ بقی بن مخلق ایک مجلس حدیث میں بیٹھے وہاں جو حدیث پڑھا رہے تو ان سے پوچھا کہ تم احمد بن حنبل کو جانتے ہو کہ وہ تو وقت کے امام ہے میں اسے ملنے آیا ہوں کچھ بتاتا نہیں انہوں نے کہ کہ خلا محلے میں دستک دی امام احمد بن دروازے پہ آ تو میں نے کہ میں اندرس سے آیا ہوں اور حدیث پڑھ نے آیا تو تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ تجھ جیسا بندہ جب آتا تھا ہم اس کو مرحبہ کہتے تھے لیکن آج تجھے دوبارہ اس گلی سے بھی کوئی گزرنے دے گا میری رہائش کی اتنے پہرے ہیں میں پڑھا نہیں سکتا اب دیکھو دین کیسے نکلا ان پہروں سے وقی بن مخلد نے کہا میں بالکل اجنبی بندہ ہوں مجھے لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں میں ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو منظور کر لیں تو میرا آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا جیتو ککل لیوم فی زی سوار و اکول ما یکول سوار میں روزانہ منگتا بن کے اس گلی سے گزروں گا ہٹے پرانے کپڑوں کے سر پہ میلی سی دستار ہوگی اور تشکول ہوگا اور ہاتھ میں چھڑی ہوگی جس طرح بغداد میں منگتے چلتی ہیں میں اس طرح چلوں گا تو میں جب اس گلی سے گزروں گا تو میں کہوں گا کوئی دینار مطلب ہوگا سنا جو حدیث یاد کہتا تم نے دروازے پر آکے اتنے ٹائم میں کہ چتنے میں منگتے کو کوئی ریال دیا جاتا ہے ایک حدیث تم نے پڑھ دی نہیں ہے اگر ایک بھی روزانہ پڑھتا رہا تو میرا گزارہ ہوتا رہے گا ساری حکومتی مشینری پہرے لگا کے بیٹھی ہے کہ احمد بن ہمبر کی خوشبوری پہنی چاہیے لیکن میں نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو جائے گا روزانہ یہ گزرتے ہیں وہاں سے اور منظور کر لیا امام محمد بن ہمبر نے ٹھیک اس طرح گزرو گئے تو بتانا تمہیں نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں جانتا تجھے کوئی نہیں اور اس طرح روزانہ وہ ایک حدیث پڑھتے رہے ہر زمانے کے امام بن گئے وقی بن مخلد اتنا اونچا مرتبہ پایا ہزاروں وحد دسپیر تیار کیے اور خود ایک منگتے کے روپ میں بغداد کی گلیوں میں حکومت کے ظلم و سطب کے دور میں پھر بھی دین کا مشہن آگے بنا دے رہے یہ برکت دین کی انشاءاللہ اس اسلام کی کیامت تک جاری رہی گی بعد میں بھی ڈالی رہی گی اس ہی موضوع پر ہم دل منگی بہدین بکی شریف میں ایک اس کا دوسرا حصہ وہ ہے قوت اسلام کانفرنس جو ہم نے موچی گراؤن لاہور میں حدیث بیان کی تھی کہ اسلام غالب آئے گا اس کے یہ دلائل ہے کس طرح غالب آئے گا یہ جائے گی تو بکی شریف میں جو امام حضرت پیر سید محمد جرال علی شاہ صاحب نقش بندی قادی مجز سیر عزیز کا دیس ہے وہاں پیر مراد شاہ جراؤن کے اندر قوت اسلام کانفرنس منا کہت ہوگی اس میں اسیران نموس رسال کو خصوصی طور پر کے زازاز سے نموس جائے گا جو گریک ٹاؤن کے داران مختلف جگہوں سے لوگ قرفتار ہوئے بالخصوص قد داران اور اہم برکر ان کے لئے بھی احساس ہوگا آپ سب کو شرکت کی دعوت ہے وآخر دعوی الحمد اللہ رب العالم موسیقی